اس کے بعد یہ سمجھا گیا کہ شاید اس خطے کے اندر وہ ایک اہم طاقت کے دور پر اپ رہیں گے لیکن غازہ کی صورتحال کے بعد یہ جو چیز واضح ہے وہ یہ ہے کہ وہاں بھی جو ڈوائیڈ لائنز ہیں وہ مختلف ہیں اب اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انڈین انٹیلیجنس کو فیور کرنے کے لیے یا ہندوستان کو فیور کرنے کے لیے پاکستان کے خلاف دوبارہ دہشت گردی کی یہ جو گردان ہے اس کو شروع کریا جائے گا اور اس کی وجہ سے جو ان کی جو سرحدی انٹرسٹ ہیں جو ان کے ارگنیزیشنل انٹرسٹ ہیں اس کی بنیاد میں پاکستان کو سیکرفائز کیا جائے گا اور پاکستان جو ہے اس کو خاموشی سے برداشت کرے گا جیسے کہ پاکستان سے پہلے برداشت کرتا رہا ہے صرف اس لیے کہ ہم اپنے ہمسائے ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات چاہتے تھے لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ جو روش ہے یہ جاری رہے ہم نے پلواما میں ہندوستان کو یہ بتایا اخوانستان سے یہ بات واضح کی کہ ہم اخوانستان اور اخوان جو مہاجرین ہیں ان کو جو ہے ان کی جائز جگہ ہے دینے کے لیے تیار ہے لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ ہمارے ملک میں آکے دہشت کرتی کریں اسی طرح ایران کو بھی یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر پاکستان کے ساتھ یہ تعلقات جو ہیں اس روش پر چلانے کی کوشش کریں گے تو ان کے لیے بہت زیادہ مشکلات پیدا آئیں گی پاکستان سرحدی طور کے اوپر نہ صرف اس کو بند بھی کر سکتا ہے لیکن جو ان کا ارائگولر ٹریڈ ہے اس کے بھی امپیکٹس رہ سکتے ہیں اور اس سے بھی بڑھ کر پاکستان کے اوپر پاکستان پہ الزام لگا کے وہ اپنی اندرونی جنگیں مت لڑیں اور نہ ہی اپنے بیرونی فائدے کو پاکستان کی سرزمین کے اوپر لڑنے کی کوشش کریں کیونکہ اگر یہ کرتے ہیں تو پاکستان جواب دے گا اور ماریہ صاحبہ اگر تو کوئی ان کے پاس فرض کریں گے اگر ان کا موقف یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس انٹیلیجنس اطلاع تھیں اس کی وجہ سے انہوں نے یہ کاروائی کی ہے لیکن ہم یہ بھی تو دیکھتے ہیں نا کہ پاکستان اور ایران کے درمیان رابطے کے متعدد چینلز موجود ہیں اس کے باوجود خود سے اتنا بڑا اقدام اٹھا لینا یہ تو آپ نے سمجھتی کہ ایک بہت بڑا بلنڈر ہے ایران کی جانب سے دیکھیں بلنڈر نہیں ایک سٹیٹیجک بلنڈر ہے کیونکہ بات دراصل یہ ہے کہ مختلف اوقات میں مختلف ترجیحات رہی ہیں پاکستان کے اندر ایران کی بہت بڑی لابی ہے جو ہمیشہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو دیکھنا چاہیے کہ خارجہ پولیسی کے اندر آپ کے کیا خد و خال ہیں آپ ایران کے ساتھ تعلقات بہتر رکھی ہیں اگر آپ نے کچھ کیا تو یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا وہ ہم بات سمجھتے ہیں لیکن بات دراصل یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ جو چیز ذہن سے شین کرنے کی ضرورت ہے کہ تاریخ دو ہاتھوں سے بنتی ہے ہم ایران کے ساتھ بہتر تعلقات اس وقت ہی رکھ سکتے ہیں اگر ایران ہمارے ساتھ بہتر تعلقات رکھے دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ ریاست ایران کو بڑی عزت کے ساتھ بڑے اعترام کے ساتھ ہندوستان کے ساتھ ہیں امریکہ کے ساتھ جن کے ساتھ بھی ہیں ان تعلقات کی بنیاد کے پر پاکستان سے دوبارہ دہشت گردی کا الزام لگا کے پاکستان کی سردوں کو پاکستان کی عوام کو غیر محفوظ کریں گے اور پھر یہ یہ توقع رکھیں گے کہ پاکستان کوئی رد عمل نہیں دے گا تو یہ غلط ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جو سردی علاقے ہیں جو خاص طور پر جو ہم باہر لگانے کی کوشش کریں اس میں ایک بہت بڑا جو کریکشن ہے وہ ایٹ ریکلر منشیات کا ہے جو تقریباً تیس سے چالیس فیصد ایران جاتی ہیں اکھانستان سے اور یہ سارا علاقہ استعمال ہوتا ہے اور یہ درگ روپس ہیں دوسرا ارگنائز کرائیم تیسرا جو ہے آپ کے ملک کے اندر جو سمگلنگ کے سارا جو چکر ہیں وہ سارے کے سارے وہ بھی ایک بہت بڑا جو ہے تافتان بورڈر سے جو ہے پاکستان کی پاکستان ان تمام چیزوں پر خاموش رہے لیکن یہ نہیں ہے کہ پاکستان نسلسل خاموش رہے گا پھر یہ بات ہی نہیں پھونی چاہیے کہ بہت بڑی شیعہ سنیت جنگ لڑی ہے آپ نے جس کے اندر چاہے سوجی ریبیا چاہے ایران ان سب لوگوں نے آپ کی سرزمین کو استعمال کیا اب ہم یہ چیز نہ ماننے کے لیے تیار ہے بلکل ٹھیک ہے پوائنٹ آگیا ماریہ صاحبہ آپ کا بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے پاکستان نے ہمیشہ سے ہمسائے ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے ہیں اور پاکستان ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ ہمسائے ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات پاکستان کے قائم رہے لیکن کل جو گزشتہ شب یہ واقعہ پیش آیا ہے ایران کی طرف سے میزائل حملہ کیا گیا ہے جس میں دو معصوم بچے جام باک ہوئے تین بچیاں اس میں زخمی ہوئی ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے جو جواب دیا ہے کافی ہے بہت شکریہ دیکھیں جی عموماً جو محضب قومیں ہوتی ہیں وہ جب نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ اچھے انداز سے ڈیپلومیٹک اینڈ پولیٹیکلی اخلاقیات کو مجھے نظر رکھتے ہوئے چیزیں کرتی ہیں اور میں سمجھتا ہوں پاکستان کا جو 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 طریقہ کار ہے کہ ہم نے ان کے امبیسیڈر کو کہا کہ وہ پاکستان واپس نہ آئے کسی کام سے وہاں گئے تھے اور ہم نے بہتر بھولا لیا یہ ریکشن ہے میں سمجھتا ہوں دوسرا ریکشن ہے اس میں وہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایران ہے اس کے اندر بہت ساری ایسی گروپ موجود ہیں جو پاکستان کے اندر دشت جربی کر رہے ہیں جس میں سارے بلوٹ سکریم پسان گروپ جو تھے وہ بھی انبول تھے اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ ایران جہاں سے آپ کو پتہ ہے کہ کلگوچن یادر پاکستان داخل ہوئے تھے ایران سے ہی افغان بلوچستان کے رابطے وہ پاکستان میں داخل ہوئے اور ہم نے تو ہمیں پر دپلومیٹکلی ان چیزوں کو اٹھانے کی کوشت کی ہے تاکہ ہمیں کچھے انداز سے اپنا موقع دیتے ہیں خراب بھی نہ ہوں ہمارے کنیکٹڈ ہیں اسلامی برگرلی کنٹری ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس وقت ایران کی لیڈرشپ کے اوپر بڑا پریشر ہے کہ جو غزہ کے اوپر جو انہوں نے پوزیشن لی ہوئی تھی اس پوزیشن کے حوالے سے ان کی عوام تمجھتی ہے کہ ایرانی لیڈرشپ کچھ نہیں کر پا رہے ایک بات دوسرا یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم ایران اور سیری اور پاکستان سے اگر حملہ کریں گے تو شاید اس میں یہ ایران کا جو ایک کانشیڈنس ہے وہ بہال ہوگا کہ جی ایران کی کیپیویلیٹی ہے لیکن ان کو یہ نہیں پاکستان کے پاس ملٹری کیپیویلیٹی موجود ہے ہمارے پاس ائر پورس موجود ہے ہم ایران میں چاہے جہاں مرضی حملہ کر سکتے ہیں لیکن پاکستان کو انتہائی رسپانسپیٹی جو ہے وہ دیش آرہا اور اس لیے ہم نے صرف اس کو ڈپلوناٹیک لے گیا گیا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اور آپسنز بھی ایک کرسکر میں چاہیے یہ آپسنز کافی نہیں ہیں بہت شکریہ آپ کا فمرچیما صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور ماریا سلطان صاحبہ آپ کا بھی بہت شکریہ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ ایران کی جانب سے فضائی حدود کے خلاف فرزی پر پاکستان کا یہ بڑا اقدام سامنے آیا تھا پاکستان کا ایران سے اپنا سفیر واپس بلانے کا اعلان ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے یہ وضاحت کی گئی ہے ان کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے پاکستان میں ایرانی سفیر اس وقت ایران کے دورے پر ہیں اور فی الحال وہ واپس نہ آئے ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے یہ کہا گیا ایران نے پاکستان کی خود مختاری کی بلا اشتیال اور کھلا مکھلا خلاف فرزی کی ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ایران کا غیر قانونی عمل مکمل طور پر ناقابل قبول ہے پاکستان اس غیر قانونی اقدام کا جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے نتائج کی ذمہ داری پوری طرح ایران پر آئید ہوگی پاکستان نے یہ پیغام ایرانی حکومت تک پہنچا دیا ہے ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے یہ کہا گیا ایران کی سیکیروڈی فورسز نے پاکستان کی فضائی حدود کے خلاف ورزی کرتے ہوئے صوبہ بلوچستان کے ایک سردی گاؤں سبسکو میں رہائشی علاقے کو میزائل حملے کا نشانہ بنایا تھا پاکستانی حکام کے مطابق جس علاقے کو نشانہ بنایا گیا تھا وہ پنجگور شہر سے اندازاً نوے کلومیٹر دور اور ایران کی سرحت کے قریب واقع ہے پاکستانی دفتر خارجہ کا یہ کہنا تھا کہ ایران کی جانب سے کی گئی اس غیر قانونی فضائی حدود کے خلاف ورزی کے نتیجے میں دو بچے حلاق جبکہ تین لڑکیاں زخمی ہو گئی تھی تو اس پر پاکستان نے ردعمل دیا ہے ایران کی جانب سے فضائی حدود کے خلاف ورزی پر پاکستان کا بڑا اقدام سامنے آیا پاکستان نے ایران سے اپنا سفیر واپس بلانے کا اعلان کیا ہے پاکستان میں ایرانی سفیر اس وقت ایران کے دورے پر ہیں اور فی الحال وہ پاکستان واپس نہ آئے پاکستان کی جانب سے یہ کہا گیا پاکستانی حکام نے ایران کے تمام تر دورے ملتوی کر دیئے ہیں پاکستانی حکام کو جو ایران کے دورے کرنا تھے پاکستان نے وہ فوری طور پر ملتوی کر دیئے ہیں اور ایران نے پاکستان کی خودمختاری کی بلا اشتعال اور کھلم کھلا خلاف ورزی کی ہے ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زارہ بلوچ کا پریس کانفرنس میں یہ بھی کہنا تھا کہ ایران کا غیر قانونی عمل مکمل طور پر ناقابل قبول ہے پاکستان اس غیر قانونی اقدام کا جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے نتائج کی ذمہ دار پوری طرح ایران ہوگا ایران پر آئید ہوگی نتائج کی ذمہ داری پاکستان نے یہ پیغام ایرانی حکومت تک پہنچا